ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا نئی ویڈیو میں تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل تین اپریل کو میں نے کورونا کی پہلی ڈوز لی کووی شیلڈ ویکسین لگیا میرے اور یہ ویکسین مجھے میڈیکل کالیج میرٹ میں لگیا میں ایک میڈیکل اسٹوڈینٹ ہوں اسی لیے ہیلتھ ورکر کی کٹیگری میں مجھے یہ ویکسین لگیا اور ساتھی ساتھ میرے ساتھ کے اور بھی اسٹوڈینٹس کو یہ ویکسین لگیا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیسا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا بوڈی پہ کل صبح یہ میرے ویکسین لگی تھی اور آج فور اپلیر کو شام کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو چلیے میں آپ کو ایکسپیرینٹ شیئر کرتا ہوں کیسا محسوس ہوتا ہے ویکسین لگنے کے بعد تو کل جب ویکسین لگی تو اس کے بعد سے پورا دن ایسی ہی لکل گیا کچھ پتا نہیں چلے گا آپ کو نہ کوئی درد کچھ بھی نہیں پورا آپ نارمل طریقے سے بتائیں گے پر رات کو بہت ہی مائنیوڈ سا میرے کچھ دوستوں کو بہت ہی ہلکا سا فیور سا ہوا پر صبح تک وہ سب ہی ٹھیک تھے مجھے بھی بہت ہی مائنیوڈ سا ہلکا سا فیور ہوا پر میں بھی ٹھیک ہوں پوری طریقے سے یہ نہیں ہے کہ آپ کو بلکل بیڈ ریسٹ کی ضرورت پڑے گی یہاں تک کہ میرے کچھ دوستوں کو تو بلکل فیور بھی نہیں آیا وہ سب بلکل ٹھیک ہے پر ویکسین لگنے کے بعد مین ہوتا ہے نیکس ٹڈے اپنیشن لگاتا وہاں پہ بھی کافی پین تھا پر اتنا زیادہ نہیں تھا تو بس یہی تھا باڈی میں افیکٹ اور زیادہ کچھ ہوا نہیں میں پوری طریقے سے نورملی گھوم رہا ہوں جا رہا ہوں ہر جگہ سب کچھ کر رہا ہوں تو زیادہ کچھ پتہ نہیں چلا اس ویکسین کے ڈوست کا اب یہ میں اسی لئے کہہ سکتا ہوں کیونکہ اگر میں دیکھا جائے الگ الگ ایجز کے لوگوں میں تو ابھی صرف 45 پلس لوگوں کے ویکسین لگ رہی ہے تو زیادہ تر لوگوں میں میں نے دیکھا ہے 45 پلس کے لوگوں کو کسی کسی کو دو سے تین دن تک فیور آیا ہے اور کسی کسی کو تو بہت تیج آیا ہے پر جیسا میرے ساتھ کے سٹوڈینٹس کو ویکسین لگیا ہے انہیں بہت ہی مانیوٹ یا نا کے برابر ہے تو جہاں تک یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کی ایج زیادہ ہے انہیں ویکسین لگنے کے بعد فیور تھوڑا زیادہ آ رہا ہے پر ہماری ایج کے لوگوں کو بلکل اور یا مانیوٹ سا فیور آ رہا ہے تو ایسی کوئی ڈڑنے والی بات نہیں ہے جو 45 پلس کے لوگوں کو فیور آیا بھی ہے وہ ایک سے دو دن میں ٹھیک ہو گیا اور وہ پہلے کی طرح ڈارمل ہو گئے ہیں اس وقت دو ہی ویکسین لگ رہی ہے کووی شیلڈ اور کوو ویکسین میرے کووی شیلڈ لگی تھی اور میں ان سبھی لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگائی ہے جن میں سے میرے کلاس کے کچھ اسٹوڈینٹس بھی ہیں انہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی ہے تو بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں اس میں ڈڑنے کی کوئی والی بات نہیں ہے ویکسین صرف آپ کی انٹی بوڈیز کو بڑھائے گی اور آپ کی ایمیونٹی سسٹم کو سٹرونگ کرے گی تو بس آج کی اس ویڈیو میں اتنی ویسے میں بتا دوں اگر اس کورونا سے نجات پانا ہے تو ویکسین یہ ایک اکلوتا طریقہ ہے کئی چھوٹے دیش ہیں جیسے کہ اسرائل ہو گیا وہاں پوری آوادی کا لگ بھگ 80% لوگوں کو کورونا کا ویکسین لگ چکا ہے تو اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہے وہاں کورونا بہت ہی کم ہو چکا ہے ایسے یوکے میں بھی 50% لوگوں کو وہاں ویکسین لگ چکی ہے جس کے بعد یوکے میں بھی کورونا کنٹرول ہو رہا ہے اور ایسے ہی میں اپنے بھارت میں بھی کہنا چاہتا ہوں جتنی تیجی سے ویکسینیشن ہوگا جتنے زیادہ لوگ ویکسین لیں گے اس کورونا کو اتنی ہی تیجی سے روکا جا سکتا ہے تو چلیے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی آشک کرتا ہوں آپ بھی جلدی ہی ویکسین لیں گے بائی